موسیقی آسلام علیکم میں ہوں عادل نظامی جامعہ ذکریہ کا ففٹین کانورکیشن تھا آج یہاں پہ اور ہزاروں طلبہ و طالبات کو یہاں پر ڈگریز اوارڈ کی گئی گورنٹر پنجاب جو ہیں وہ تقریب کے مہمانے خصوصی تھے گورنٹر نے آج بڑی اہم بات کی کہ پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سکسٹی فور پرسنٹ جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں لیس دن تھائٹی یئرز ہیں یہاں سے ڈگریز مل رہی ہیں پانچ سال بعد کانورکیشن ہوا ایک تو تاخیر سے کانورکیشن ہوا لیکن ڈگریز ملنے کے بعد ایک ینگ پاپولیشن ہے پاکستان کی جوپ اپرچونٹیز نہیں ہیں طلبہ کو ڈگریز مل جاتی ہیں لیکن جوپ نہیں ملتی ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان کو کئی سال گزر چکے ہیں ان کو ڈگریز آج یہ اپٹی لینے آئے ہیں لیکن پروفیشنل لائف میں کافی ٹائم پہلے سے جا چکے ہیں یہ بتاہیے گا کہ آپ مارکٹ میں گئے تو جوپ کی کیا صورتحال ہے جوپ مل رہی ہیں مارکٹ میں جس طرح ہم لوگ گئے ہیں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ایڈیوکیشن ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو ایک تو جوب کا بہت زیادہ کرائیسز ہے ہمیں ملتان میں ریجن میں رہتے ہوئے تو ہمارے پاس کوئی جوب نہیں ہے سوچ کر کے ہمیں جانا پڑا لہور لہور گئے ہیں تو وہ ایڈیوکیشن کا علاقے کا کمپیرزن کرتے ہیں کہ جی آپ ملتان سے ڈگری لے کر آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ملتان جو ہے ایک مطلب بیکورڈ ایریا ہے اور ہمارے جو علاقے مطلب لاہور کو وہ سمجھتے ہیں یہ ایک اور ڈیفرنس بھی ہے جو جامعات کا کہ اگر آپ جامعہ پنجاب سے ڈگری لیتے ہیں اس کی اور ورث ہے اگر آپ یوٹی لاہور سے ڈگری لیتے ہیں اس کی اور ورث ہے اور جو بی زیو کی ڈگری اس کی اتنی ویلیو بھی نہیں کنسیڈر ہوتی جس کی بنیاد پہ ہمیں مجھے لاہور جا کے بھی جو ہے ڈگری مطلب جا کے لیے بڑا فائٹ کرنا پڑا ہے نیچے لیول سے سٹارٹ کرنا پڑا ہے جو میری ڈگری تھی اس کے بہت نیچے لیول سے سٹارٹ کرنا پڑا ہے اس کے بعد مجھے جو ہے جاں جاں میں کر رہا ہوں اب مجھے لاہور میں ہی جاں ملی بھی ہے تو میں لاہور سے یہاں پہ کونوکیشن تدرین کرنے کے لیے چلے ٹھیک ہے ایک اور طالبہ ہے ہمارے سے ان سے بات کرتا ایک تو کونوکیشن آج کافی سالوں بعد ہوا چلے شکر کریں کہ ہو گیا ہے اور ڈگریز بھی آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں جاوب اپرچولیٹیز ہیں ہماری فیلٹ میری فیلٹ ویٹنری سائنس کے یہاں پہ فیملز کے لیے کوئی جاوب اپرچولیٹی نہیں ہے آپ کو گورنمنٹ جاوب آتی ہیں وہ کام آتی ہیں اس کے لیے پرائیویٹ جاوب جتنی بھی ہیں وہ موسلی ہوتاں کو میل ریکوائرمنٹ ہے یا ان کو مارکیٹنگ کے لیے چاہیے جہاں وہ فیملز کو جاوب دیتے ہی نہیں ہیں ایونکہ آپ کو اپنی سیٹی میں فیملز کے لیے کوئی جاوب نہیں ملتی آپ کو کوئی پروجیکٹس آئیں گے وہ بھی کوئی دوسرے چہروں کے لیے ملتان کے لیے کوئی ایسی جاوب نہیں ہے فیملز کے لیے تو اچھا یہاں پہ سیکریٹریٹ بنانے کی بات ہو رہتی کہ ساؤت پنجاب میں جو ہے سیکریٹریٹ بنے گا اس کے بعد ایک امید تھی یہاں پہ نوجوانوں کو کہ اس کے بعد روزگار کے مواقع یہاں پر آئیں گے ان کا جاوبز ملے گی یہاں پر جو پبلک سرویس کمیشن ہے اس کا لگ سے دفتر بھی بننا تھا لیکن عمل درامت نہیں ہوا اس سے مایوس نظر آتے ہیں کیا کہ بننا چاہیے سیکریٹریٹ بننا چاہیے لیکن کچھ ٹائم لگے گا ٹائم دیر ہے ان کو جتنا ٹائم چاہیے لے لیں لیکن جب بنے گا پہ جاوب اپیٹنیٹیز آئیں گی کیونکہ ہماری موسٹلی جاوب نکل جاتی ہیں کہ آپ پہ ڈگری بیزی یوں کیا آپ پہ یواز کی ہوتی تو آپ کو زیادہ ویلیو ملتی یہ بڑی جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ڈگری بڑی میٹر کر رہی ہے اگر آپ نے کسی لمح سے ہے آئی بی اے سے ہے تو آپ کو آپ نے جی آئی کے سینجننگ کی ہوئی ہے آپ کو پیاس سے اگر آپ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑے ہوئے فوراں سے پہلے آپ کو جاوب مل جاتی ہے لیکن یہ ڈپرائیوڈ ایریا ہے یہاں کے ڈگری بھی تقریباً ڈپرائیوڈ نظر آتی ہے یہاں پہ ایک اور نوجوانے سے بات کرتے ہوئے گا جاوب اپرچنیٹیز کے ہم بات کر رہے ہیں مل رہی ہیں جاوب سر بلکل بھی نہیں جاوب بلکل بھی نہیں مل رہی ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے بعد ہمارا کنورکیشن ہوا ہے ہمیں ڈگری ملی ہے اور ٹاپ ٹین کے اوپر جو گورنر صاحب نے کہا ہے کہ ٹاپ ٹین کے اوپر ہماری یونیورسٹری آتی ہے اس کے باوجود یہ حال ہے کہ کہیں پہ بھی ہم لوگ اپنی ڈگری لے کے جاتے ہیں بیزیٹ یو کی تو ہم لوگوں کو کسی لائن میں نہیں کرتے لیکن جتنے بھی باقی یونیورسٹریز ہیں ان کی ڈگریز کو لوگ اپریچنیٹیز ان کو ملتی ہے رمز ہوگی پرائیویٹ ہوگی ان کو چاہیے کہ اس کے حساب سے ہم لوگوں کو بھی جنرل ٹاپرز میں دیکھ کیا ہے ہم لوگ محنت کرتے ہیں محنت کر کے ہم لوگ ڈگری لیتے ہیں وگر جوپ کی صحرورتیار بلکل بھی منظر ہے یہاں پر سنائے نوچوانوں کے تاثرات ہیں جن کو آج جامعہ زکریہ میں ڈگری اوارڈ کی گئی اور کافی زیادہ یہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پانچ سال بعد آج کونوکیشن ہوا ان میں سے کافی لوگ ایسے ان کو 14, 15, 16, 18 تک کہ جو طالبی علم تھے جن کو آج ڈگری اوارڈ کی گئی لیکن کہ یہی کہنا ہے کہ ڈگریز تو ہمیں چلے ملی گئی وہ بھی پانچ سال بعد ملی ہے چلے ڈگری مل گئی لیکن جوب اپورچونٹیز نہیں ہیں جوب کے لیے جاتے ہیں بلکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہاں سے کافی زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی یہاں پر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہمیں دکھائی دی ہوئی یہ کافی طالبات تھیں جو آج اپنے بیبیز کے ساتھ آئی سے شکوا کر رہی تھیں کہ ڈگریز عمومن جو ہے وہ اپنا جیسی سیشن اینڈ ہو سال ایک سال دو سال میں مل جانے چاہیے لیکن ان کو پانچ پانچ سال گزر چکے تھے آج انہوں نے ڈگریز جو اپنے بیبیز کے نام کر دی اور ڈگریز اپنے بیبیز کو ڈیڈیکیٹ کر دی تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں طالبیل میں یہاں پر آج گریجوئیٹ ہوئے ہیں ان کی روزگار ان کے لئے مواقع پیدا کرنا ان کو روزگار دینا حکومت کی ذمہ داری ہے